آئی ایم آئی ایم کی پارٹی بیہار کے اندر بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے دوستو ایک بار پھر سے سرکار بنانے میں اب کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسے آئیے تھوڑا سا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں میں آپ کو بتا دو کہ بیہار کے اندر جو سرکار چل رہی ہے انڈیے کی سرکار ہے اور وہ جو انڈیے کی سرکار ہے اس کے اندر دو پارٹی ایسے ہے جو بالکل الگ ہونے کے کاغار پر ہے ایک ہے مکر شہنی کی وی آئی پی اور دوسرا ہے جیتن مان جی کی ہم پارٹی اب آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا اس سے پہلے کہ اخترالیمان صاحب نے جو انانسمنٹ کیا ہے چوبیس سیٹوں پر ایم ایل سی یعنی ویدان پریشت کا چنون للنے کا بیہار کے اندر وہ اس کا کس گڑ بندن کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے چنون للنے کا اس کے بہارے میں بھی بتاؤں گا پہلے تھوڑا سی سمجھان دیکھتے ہیں بیہار کے اندر ٹوٹل جو سیٹ ہے ویدان سبا سیٹ کی ویدان سبا کی تو وہ دو سو تیت سیٹ ہے اور اگر سرکار بنانا ہے بیہار میں تو آپ کو جو ہے اس کے آدھے یعنی کہ دو سو تیتالیس کی اگر آدھے کریں گے تو کم سے کم ایک سو بائیس سیٹ آپ کو چاہیے چاہیے تب ہی آپ کی سرکار بنے گی اب ریزلٹ کیا ہوا تھا آئیے تہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے انڈیے کا انڈیے نے ٹوٹل ایک سو پچیس سیٹ حاصل کیا جبکہ بہومت کے لیے چاہیے تھا ایک سو بائیس سیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے بی جے پی اور جدی تو یہ جو مین کمپوننٹ ہے اس کے بی جے پی نے چہتر سیٹ حاصل کیا جبکہ جدیو نے جو ہے تیتالیس سیٹ پر جیت حاصل کیا اور ہم اور بی آئی پی ہم ایسی اور یہ دون ایسی پارٹی ہے جو کہ مہاگ یعنی کہ مہاگٹ بندن اور چیزوی آدھ کے ساتھ تھے ان سے آلگ ہٹ کر گئے تھے ہم کی اگر بات کی جائے تو چار سیٹ پر جیت حاصل کیا بی آئی پی کس بات کی جائے تو انہوں نے بھی چار سیٹ پر جیت حاصل کیا تو اس طریقے سے ٹوٹل م لاکر انڈیا کا ایک سو پچیس سیٹ ہوا اگر ہم اور بی آئی پی اپنے سیٹوں کو ویڈرو کرتے ہیں تو یہ جو ہے گڑ بند یعنی آٹھ سیٹ کی کمی ہو جائے گی اور آٹھ سیٹ کی اگر بات کی جائے تو ماتر ایک سو سترے سیٹ بچے گا انڈیا کے پاس یعنی بی جی پی والے گڑ بندن کے پاس جو کہ سرکار نہیں بنا سکتے ہیں اس سے اور سرکار گر جائے گی اس کے بعد ہوگا کیا اگر یہ آٹھ سیٹ جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں آرٹیک سیٹ ہے تو یہ ہو جاتے ہیں ایک سو اٹھارے سیٹ اور چاہیے کتنا چاہیے ان کو ایک سو بائیس سیٹ اب ایک سو اٹھارے میں سے بھائی ایم آئی ایم بھی میدان کے اندر ہے ان کے پاس پانس سیٹ ہے اور یہ پانس سیٹ جب تک یعنی پانس سیٹ ان کے پاس ہے بی ایس بی کے پاس ایک سیٹ ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ اس طریقے کے ٹوٹل سیٹ ہے جو مہاگٹ بندن کے علاوہ ہے تو یہ جائیں گے کس کے پاس مہاگٹ بندن کے پاس اس کے پر بھی سوال کیا گیا اخت اگر ایسا ہوتا ہے تو سوچیں گے اس بارے میں یعنی کل ملا کر یہ تو تیار ہے ساتھ کے ساتھ پانچ سیٹ کے بینہ یہ سرکار نہیں بنا سکتے یعنی کہ بی جے پی کی سرکار گر گئی انڈیا کے سرکار گر گئی بیار میں اور مہاگڑ بندن یعنی تیجسوی عادت جو ہے آر جیڈی جو ہے وہ سرکار بن نہیں پا رہی ہے اس کی تو بنائے گے کس کی مدد سے ایم آئی ایم کی مدد سے اگر یہ پانچ سیٹ دیں گے تب ہی جو بہومت بار کر پائے گی تب ہی بیہار کے اندر آر جیڈ یعنی کے مہاگڑ بندن کی سرکار بن پائے گی اب ہے یہ تو ہوا کلک کلک کلکولیشن اس طریقے کے سیچویشن پیدا ہو رہا ہے پیدا ہو کیوں رہا ہے وہ اس لیے رہا ہے کیوں باتیں ہو رہی ہے وہ اس لیے باتیں ہو رہی ہے کہ اب بھائی چوبیس ایم ایل سی سیٹ بیہار کے اندر اس چوبیس سیٹ میں سے چار سیٹ چاہیے ان کو وی آئی پی کو مکستینی جی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا چار چاہیے ہی چاہیے اس ویدان پریشت کے چنو میں اب بیجے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بھی سیٹ نہیں دیں گے اس کے اندر اب جب یہ مانگ رہے ہیں چار ان کو دیا ایک بھی نہیں جا رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہیں سے ہی تھوڑا سے خطرہ نظر آ رہا ہے اس ساتھ کے ساتھ یہ ہم بھی یعنی کہ جو جیتن نامان جی کے پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ نام لے رہا ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور تیسوی آدف کی بھی تاریف کر رہے ہیں تو کچھ اشاروں اشاروں میں بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوسری اور جو ہے میں آپ کو بتا دو کہ یہ جو اکتر علیمان صاحب انہوں نے گوشنا کیا انہوں نے گوشنا کیا کہ ہم چوبیس سیٹ پر چنو لڑیں گے ساتھ کے ساتھ بیہر کے اندر جو نکائے چنو ہوگا شہری وارڈ چنو ہوگا اس کے اندر بھی لڑیں گے ساتھ کے ساتھ اپ چنو ہو جو گوشنا ہوگا وہاں بھی لڑیں گے تو کل ملا کر اب ان کی ہمت اس لیے بھی بل رہی ہے کیونکہ ایسا سیچویشن بن رہا ہے اب ایم 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 کی پارٹی جو ہے ایم ایل سی چنو ہو سکتا آپ کو گڑ بندھن میں نظر آ جائے اور ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوگا تب تک کچھ کہہ نہیں سکتے اور سیٹوں کا جب بٹوارہ ہوگا تب بہت ساری پارٹی جو کہ انڈیا میں گڑ بندھن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار گر جائے وہاں پر یا ہو سکتا ہے کہ مہاں گڑ بندھن سے کچھ سیٹیں الگ ہو جائے تو بہت کچھ ہونے والا ہے بیہار کے اندر یہی مجھے اپ ڈیٹ دینا تھا اور سمجھانا تھا امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ بہت جلد جو حالکہ یہ ٹوٹنے ٹوٹنے کے کاغار پر کئی بارہا چکا ہے انڈیا کے اندر دو جہا بیس میں ہاں پر چنو ہوا تھا تو خیرکل ملا کر ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایک زبردست طریقے سے جو ہے کچھ ہو سکتا ہے بیہار کے اندر ایم آئی ایم کنگ میکر بن سکتی ہے دیکھ لیا نا پانچ سیٹ جیت کر کس طریقے سے ایم آئی ایم کا جو کنگ میکر بننے والا خواب بہت جلد سپنا پورا ہو سکتا ہے آپ کیا کہہ دیں گوان شکسن بتائیے گا شکریہ